سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں توبہ کا طریقہ بتلایا گیا سینا صدیقِ قبلانو اس کی روایت کرتے ہیں نبیل اسلام نے شاہد فرمایا مَا مِن رَجُلٍ يَزْنِ بُزَنْبًا سُمَّ يَكُوم فَيَتَطَحَر سُمَّ يُصَلِّ رَكَاتَئِن سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ غَفَرَ اللَّهُ لَخُو کہ جس بندے نے کوئی گناہ کر لیا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے پھر دو رقب صلات التوبہ کے پڑھے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہتے ہیں چنانچہ کس انداز سے توبہ کرنی چاہیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں فرمایا اندمو توبتن کہ دل میں نادم اور پریشان ہونا اس سے توبہ ہو جاتی ہے بن اسرائیل کے ایک نوجوان کا عجیب قصہ ہے میں اکثر یہ سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی چاہیے وحب بن منبع نے اس کو نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ بن اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت بدکار تھا لوگ اس کی بری زندگی سے تنگ تھے بہت سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا بسکی والے بہت تنگ ہو گئے اور ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس نے گناہ کیا تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور اس کو بستی سے نکال بھی دیں گے یہ یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں یہ تو دوسروں کا بگڑنے کا ذریعہ بن جائے گا چنانچہ وہ نوجوان کچھ عرصہ تک گناہوں سے بچا رہا پھر گناہ کر بیٹھا اب بستی والے نے اس کی خوب پٹائی کی اور دکھے دے دے کے ہملییٹ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان کے گرد کئی مرتبہ دیواریں بھی بنی ہوتی تھی تو دروازے کے سامنے ایک ویرانہ تھا درخت تھے یہ نوجوان وہاں چلا گیا اللہ کی شان کے یہ بیمار ہو گیا موسم سردی کا ہو اور انسان کے پاس دوائی بھی نہ ہو اور کوئی اور انتظام بھی نہ ہو تو پھر بیماری ایگریویٹ کر جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اس نوجوان کے ساتھ ایسا ہی ہوا چنانچہ اس کی بیماری بڑھ گئی حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا جب یہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے آپ جائیے اس کو غسل دیجئے کفن پہنائیے جنازہ کی نماز پڑھئے اور یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لے ہم پڑھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو بنی اسرائیل کے بہت لوگ اکٹھے ہو گئے اب اس واقعے کو ذرا عربی میں سن بھی لیجئے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا موسرفا علیہ نفس ہی اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا فَأَخْرَجُوْهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوْءِ فِعْلِهِ چنانچہ بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے فَحَذَرَتُهُ الْوَفَاتُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ شہر کے دروازے کے بالکل سامنے جو بیرانہ تھا اس بیرانے میں اس بندے کو موت آگئی فَأَوْحَ اللَّهُ تَعَالَى الْا مُوسَى الْاِسْلَامِ اللہ رب العزت نے موسیٰ الْاِسْلَام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ الْاِسْلَام اِنَّا وَلِيَمْ مِنْ اَوْلِيَائِ کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست اولیاء میں سے ایک ولی حاضرہ الموت اس کو موت آگئی ہے فَاحذَرْهُ اس کے پاس جائیے وغسِّل ہو اور اس کو غسل دیجئے وَسَلِّ عَلَيْهِ اور اس کی نمال جنازہ پڑھئے وَكُلِّ مَنْ كَسُرَعِسْيَانُهُ اور کہہ دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں يَحْذَرُ جَنَازَتَهُ وہ اس کے جنازہ پڑھنے کے لئے حاضر ہو جائے لِأَغْفِرَ لَهُمْ میں جنازہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دوں گا جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو پھر فنادہ موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل فَقَسُرَ النَّاسُ بہت سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لئے آگئے سب چاہتے تھے ہمارے گناہ بخشے جائیں فَلَمَّا حَذَرُوْهُ عَارِفُوْهُ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچانا فَقَالُوْ کہنے لگے یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حَذَا هُوَ الْفَاسِقِ یہ تو وہی فاسِق شخص ہے اللَّذِي أَخْرَدْنَاهُ جس کو ہم نے بستی سے دھکے دے دے کے نکال دیا تھا فَتَعْجَبَ مُوسَى مِنْ ظَالِقِ موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ بہت حیران ہوئے فَأَوْحَ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی صَدَقُوا وَحُمْ شُحَدَائِ اے میرے پیغمبر اسلام یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں مگر یہ اس بات کے گواہ ہیں اَنَّهُ لَمَّا حَذَرَتْهُ الْوَفَاتُ فِي حَاذِهِ الْخَرْبَتِ بات یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس برانے میں موت کا وقت آ گیا نَذَرَ يُمْنَةً وَيُسْرَةً اس نے اپنے دائیں دیکھا اپنے بائیں دیکھا فَلَمْ يَرَا حَمِيمًا وَلَا قَرِيبًا کوئی اس کا دوست پاس نہیں تھا کوئی رشتے دار پاس نہیں تھا اس وقت اس نے یہ پکارا کہ اللہ کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا دلدار ہوتا دلداری کرتا میری امی پاس ہوتی میرے سر پہ ہاتھ رکھتی میری بیوی ہوتی مجھے دلاسہ دلاتی اللہ نہ کوئی دوست ہے نہ رشتے دار ہے میں تنہا ہوں اکیلا ہوں زلیل ہوں اور ٹوٹے ہوئے دل والا ہوں اللہ میرے اوپر رحم کر دی دیے وَرَا نَفْسَهُ غَرِيبًا وَحِيدًا زلیلتًا مُنْ كَسِرَةً وَفَرَا فَعْوَسَرْهُ عِلَيَّةً اس وقت اس نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا اللہ میں بھی تیرے بندوں میں سے تو بندہ ہوں اگرچہ میں گنہگار سے ہی مگر تیری بندگی کی فہرست سے تو نہیں نکلا ہوں تو ابھی تک میں بندہ آپ ہی کا میرے مولا جب میں آپ کا بندہ ہوں تو آپ میرے اوپر رحم فرمائیے غریبن فی بلا دیکھا میں اپنے شہر سے بھی دکے دے دے کے نکالا گیا ہوں اے اللہ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ عَذَابِي يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کرنے سے آپ کی شان کم ہو جائے گی لَمَّا سَأَلْتُكَ الْمَغْفِرَةً اللہ میں آپ سے کبھی مغفرت طلب نہ کرتا وَلَيْسَ لِمَلْجَعُنْ اللہ میری کوئی جائے پناہ نہیں وَلَا رَجَعُنْ کوئی امیدگا نہیں إِلَّا أَنتَ سِوَائِ تِیرے جس طرح بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سِوَا اللہ میری امیدیں آپ کی ذات پر لگی ہیں میری نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں اللہ آپ مجھ پر رحمت کی نظر فرما لی لیے جب اس نے یوں کر کے دعائیں مانگی کہ اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت بھی اتاری اَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ بے شک میں غفور اور میں رحیم ہوں فَلَا تُخَيِّبْ رَجَائِي اللہ میری امید کو ناکام نہ کرنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اَفَقَانَ يَحْسُنُ بِي اَنْ اَرُدَّهُ وَهُوَ غَرِيبٌ اَلَا حَادِهِ الصِّفَةِ کیا یہ بات مجھے سجدی تھی میں اس کی دعات کو رد کر دیتا حالانکہ وہ اس حال میں تھا وَقَدْ تَوَسَّلَ إِلَيَّ بِي اس نے مجھے میری رحمت کے واسطے دے دے کر دعائیں مانگی وَتَدَرَّا بَيْنَ يَدَيَّ میرے سامنے دروتا رہا گرگراتا رہا معافیاں مانگتا رہا وَعِزَّتِ موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت کی قسم ہے لَوْسَالَنِ فِي الْمُذْنِبِينَ مِنْ اَحْلِ الْأَرْضِ جَمِعًا لَوَحَبْتُهُمْ لَهُ لِذُلِ غُرْبَتِهِ ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا مجھ سے سوال کرتا میں پرودگار ساری دنیا کے گناہوں کی بخشش بھی کر دیتا اے موسیٰ علیہ السلام انا کحف الغریب میں فردیسی کی پناہگاہ ہوتا ہوں وَحَبِيبَهُمْ اور جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں وَتَبِيبَهُمْ اور جس کا علاج معاجہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی تمارداری کرنے والا میں ہوتا ہوں وَرَاحِمَهُمْ اور جس پر کوئی رحم نہیں کھاتا اے موسیٰ علیہ السلام اس پر میں اس پر رحم کھانے والا میں ہوتا ہوں یہ پرودگار اتنے قریب ہیں اتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں چاہیے ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں سے سچی فقی طوبہ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں وَآخِرُ دَعَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ